کوئی اہلِ حدیث ادراد فضائلِ عامال پہ اطراز کا اللہ ان کو ہدایت دے ان کو قوسرِ فضائلِ حج پہ اطراز نہ کرو جتنی کتابوں میں فضائل کی حدیثیں ان سب پہ اطراز کرو اور دوسرا فضائلِ عامال میں جو حدیثیں لکھی ہوئی ہیں آگے پڑھ لو کہ وہ حدیث انہوں نے لکھی ہے یا کسی کتاب سے نکل کی ہے جس سے نکل کی ہے ان کی شکایت کر رہا انہیں خود تو نہیں گھڑی اگر کسی کا نکاح ہو گیا ہے لیکن رخصت ہی نہیں ہوئی تو وہ ٹیلی فون پہ باہت ماری بیوی ہے صرف ٹیلی فون پہ بات نہیں کر سکتے سب کچھ کر سکتے ہو ٹیلی فون پہ تو خیل نہیں کر سکتے یعنی وہاں جا کر اچھے جی حضور پاک قصد تاریخ اور تقریباً صحیح روایت جو ہے وہ نو ربی عربل ہے بارہ ربی عربل کو آپ کی وفات ہے جس میں آپ جھنڈیاں لگاتے ہیں اپنی زندگی میں جہداد کسی کے نام کرا سکتا ہوں شریعت کے مطابق یہ نہیں ہے کہ ایک کو دے دو تین کو محروم کر دو اگر کوئی آدمی جنادے کی دو تکبیریں ہو جائیں بعد میں شامد ہو تو جب امام سلام تھیرے وہ جلدی جلدی کہہ دے اللہ حق پر اللہ حق جو لوگ اللہ کی قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ یہی لوگ جو ہیں وہ قانون انگریز کا ہے تو آپ کو جب موقع ملے تو آپ اسلامی قانون پر عمل کرنا صرف باتیں کرنا تو بڑا آسان ہے تو انہیں اپنے گھر میں اسلام کے قانون پر عمل کیا ہے دیوی کے لیے پیٹی کے لیے بہن کے لیے ویراست میں میراست میں صدقات میں خیرات میں قرآبت میں سے دوسروں پر اطلاع کرنا تو بڑا آسان ہے ندینہ اولاد کے لیے سورت یوسف پڑھ کے دعا کریں اور دعا جو ہے نا پیغمبر کی رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارسین تمام نبازیں جو کہ عمر میں نہیں پڑھیں سب سے پہلے توبہ کرو اللہ کا حق ہے توبہ کرنے سے معاف ہو جائے پھر جتنی توفیق وانت نباز کے ساتھ قضا کی نیت کر کے پڑھتے ہیں بد نظری کا عراج کیا ہے فور اللہ حولہ ولا قوت اللہ علیہ الرحزین پڑھ کرو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آزان کے اعبادے جب جواب دیں گے اتنا بڑا سواب ہے کہ حضور قیامت میں شفاعت کریں گے بارہ ربی اول کو جنوز نکالتے ہیں جنرے میں ملکل بھی داتا ہے میرا بھائی میرے مسلم میرے پوسل اگر یہ دین ہوتا ہے تو سب سے پہلے جنرے ابو بکر لگا تھا عمر لگا تھا عثمان و علی لگا تھے حسن حسین لگا تھے پھر تم ان سے دیانہ حضور سے معافت کرتے ہو یہ تو مولویوں کا ایک طریقہ کار ہے ما شاء اللہ کہ پھر اس ذریعے سے کافی چندہ ہو جاتا ہے اتنے میں اور بھی تو پھر کوئی مہینہ آ جائے گا نا شبرات آ جائے گی پھر رمضان آ جائے گا پھر شب قدر آ جائے گی پھر محظم شریف آ جائے گا پھر رمضان آ جائے گا سار سار روٹی کے چلتی رہے گی نا مولوی صاحب کی یہ تو وہ شریعت تو نہیں ہے وہ کرسمس مناتے ہیں لینٹنگ لگاتے ہیں ہم نے بھی مقابلہ شروع کر دیا دعا کرو اصل محبت ہے اتباع محمد مصطفیٰ قُلْ اِن کُن تُم تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ میری اتباع کرو عید بھی لازم نبی کب سے منائی جا رہی ہے حضور کے وفات کے چھ سو سال بعد ایک بادشاہ تھا مضفر اس کا نام تھا مصر کا اس نے یہ رسم شروع کی تھی کہتے ہیں کہ بیت اللہ میں عورتوں کی فوٹو بنانا عورتوں کی فوٹو ویسے بنانا حرام ہے تو بیت اللہ میں دو اور ڈبل حرام ہو گئی نا عورتوں کی فوٹو